ہریانہ کے جلہ حسار کے کیمپ چوک پر کسانوں کے سمرتن میں آندولن وستار مورچہ سہیت انیس انگٹنوں نے مل کر ریلائنس و پتانجلی سٹور کے سامنے جم کر پردرشن کیا اس دوران پولیس کو سرکشا کی درشتی سے سرکشا بڑھانی پڑی اور پردرشن کے دوران سٹور بھی بند کرنا پڑا بتا دے کہ شکروبار کو آندولن وستار مورچہ کے مکھے سہیو جگ پرشانس کمار کے نیترتو میں ریلائنس سٹور و پتانجلی سٹور کے سامنے جم کر پردرشن کیا گیا پرشانس کمار نے کہا کہ تین کالے کرشی آدھیا دیشوں کا ماملہ کیول کسانوں یا آڑتیوں سے جڑا ماملہ نہیں ہے بلکہ ان تینوں کالے کانونوں کے دش پر انام بھارت کے ہر عام اور خاص آدمی کو بھگتنے پڑیں گے انہی تتھوں کے پرتی جنسادھارن کو جاگ رکھ کرنے کے لیے پنجاب، ہریانہ، اتر پردیش سہیت دیش کے ان راجیوں کے کسان اس کڑاکے کی سردی میں مہینوں سے سڑکوں پر ڈیرہ ڈالے بیٹھے ہیں ان دھرنو وے پردرشنوں کا مکھے ادیش دلی کو چاروں طرف سے گھیرے بیٹھے کسان بھائیوں کے آندولن کو مجبوطی دینا ہے انہوں نے کہا کہ سرکار کسانوں کی مانگوں کو پورا نہیں کر رہی ہے یہ لڑائی کسانوں کی لڑائی نہیں آم آدمی کی لڑائی ہے سنیل شرما وے آنو سورا نے کہا کہ وہ بابا رام دیو کے پروڈکٹ کا بہشکار وہ اڈانی امبانی کے سٹور کا ویروت کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ریلائنس نے پورے دیش کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے جس کا وہ ویروت کر رہے ہیں سیدھا لینا دینا ہے جی ریلائنس کا میں بتاتی ہوں سارا فائبر ریلائنس بنا رہے ہیں سارا پلاسٹک ریلائنس بنا رہے ہیں پیٹرو کیمیکل سارے ریلائنس کے قبضے میں سنیے آپ ایک بار سارے پیٹرو کیمیکل سن کے قبضے میں پلاسٹک کا دانہ ریلائنس بنا رہے ہیں ٹیلیکوم سیکٹر سارا ریلائنس کے قبضے میں ہے ایک یہ دانے بچے تھے جو گریب کھا رہے تھے یہ بھی ریلائنس کو دے رہی ہے سرکار یہ ہم نہیں ہونے دیں گے پتنجلی کا لینہ دینا ہے کہ میں پکڑنا پتنجلی کا لینہ دینا بہت ہے جی اس نے لنگوٹی پین پین کے یوگا کر کے دیش کو پاگل بنایا تھا تو یہ موڈی بھگت رہے دیش بلکل سیدھا سیدھا لینہ دینا ہے اب وہ جکرہ نہیں کرتے کہ اتنی سستی گیس دے دیں گے اتنی سستی تیل دے دیں گے اب کانچپ پہ بیٹھا ہو بابا دیش کے ساتھ ایموشنل دکھا کی ہے اس بابا جی نے یہ کہتا تھا کہ ہم یہ جو بی جے پی سرکار آئے گی اس میں دیش کا کائے کلپ ہو جائے گا اب یہ ذکرہ کیوں نہیں کرتا نہیں بوٹ دینا آلگ بات ہوتی ہے لیکن جو سیلیبریٹی ہوتے ہیں پورا دیش ان سے ایموشنلی جڑا ہوتا ہے ان کا بیوکوب بنانا آلگ بات ہوتی ہے بلکل الڈیفرنس دونوں اس باتوں میں اگر یہ ارکتے کریں گے تو لوگ پردرشن کریں گے تنجلی کے معاملے میں سیدھا سا بات ہے کہ یہ پوڑ پروڈٹ کے اوپر ہے پوڑ کھیت سے آتا ہے پاتھ چھ سال پہلے اس کا کوئی معاملہ نہیں تھا اسی ٹائم میں اس نے گروت کیا ہے تو اس کا مطلب یہ سرکار پوری سپوٹ میں ہے تو بلکل صاف سے ہی بات ہے کہ کسان کے کرسیویل کا معاملہ ہے کون منا کرتا اس بات کو آپ ایموسن اکٹھا کر کے اور آپ ایمپائر کھڑا کر لیتے ہو اور جب کسانوں کا مال خرید گیا آپ ایمپائر کھڑا کیا ہے کسانوں کی آواز میں کیوں نہیں ساملو آپ سیدھی سی بات ہے یہ لڑائی کسانوں کی لڑائی نہیں ہے یہ آم آدمی کی لڑائی ہے دیکھئے کہ یہ جوگا کرتا تھا لوگ کے ایموسن لیا ہے اور اس طرح کی بات سے آپ کیا کرنا چاہ رہے ہو پھوڑ پروڈٹ پہ ہے پھوڑ کھیت سے آرہا ہے یہ جوگا کر کے لوگوں کو اکٹھا کر کے سارا مال اکٹھا کر کے امپائر بنا دیا آج جرورت ہے اس کی یہ کہنا تھا کہ 35 روپے ڈیسل آکار پیٹل ہو جائے گا آج سو روپے بات چون ہی بولتا یہ جو نہیں بولے گا اس کا پکتنا پڑے گا یہ بات صاف ہے کہ دخانے پرمانیٹ بند ہوں گی سیدھا سیدھا مطلب ہے اڈانی امبانی بابا رام دیو سے کوئی کنویوجن نہیں ہے یہ میری بات سنو یہ کسی آم آدھی پارٹی کا پردرسن نہیں ہے یہ اس آرکے آم لوگوں کا پردرسن ہے نہیں جی اس پر پی جے پی کے لوگ بھی سامیلائز پردرسن بھی ہم تو اس لیے ڈسکلوز کی کرتے تو پی جے پی کے ہیں ججبہ کے لوگ بھی سامیلائز پردرسن کے اندر کانگریس کے بھی سامیلائز کے اندر یہ فوٹ ڈالنے والی بات مگ رہو آپ یہ کسان اور آم آدمی ہے یہ یہ سنلو ہے سارے میڈیا والے کسی نوٹ دا پولیٹیکل پروگرام یہ آم آدمی کا اس دیش کا پروگرام ہے کسان کا پروگرام ہے یہ یہ فوٹ ڈالنے کی راجنیتی ہے نا یہ طریقے ہیں یہ بند کر دو آپ لوگ تو کون کی کون یہ آم چلا لودیانہ میں چاند میں کون کھڑا تھا we don't know اس آرکے جیمہواری لیتے ہیں اور تو درنے پہ دلی بیٹھے ہیں ان کی جیمہواری ہے کسان آدمی ہے آم آدمی ہے اس میں کوئی پولیٹیکل آدمی نہیں ہے پولیٹیکل لوگوں کو تو منچ میں نہیں چڑھنے دیا جانا دیکھتے نہیں آپ کو بتاؤ کون دا نہیں تا چڑھویا منچ کے اوپر بابا رام دیو نے دھو تھے رامے کر کے دیش کے کسانوں کو برباد کی ہے بابا رام دیو نے نکلی کی کے اندر کیمیکل ڈال کے اس کا پیڑا رنگ کر کے گائے کا رنگ گی بطا کر گریب کسان کو برباد کی ہے گائے کا اگر پیور گی ہی اگر کسان تیار کرتا ہے ہزار سے گیارہ سو روپے لیٹر پڑتا ہے مگر یہ چیار سو ساڑھے چیار سو روپے میں کیمیکل کھلا کر کسانوں کے ساتھ اور دیش کی جنتہ کے ساتھ دھوکھا کر رہا ہے گدے کی لید کی یہ لوگ دوائیاں بڑھاتے ہیں گدے کی لید کے مسالے بڑھاتے ہیں یہ لوگ چار سو روپے میں میں نے آمون بھی دے رہا ہے آمون گائے کا کیلائی بولا آمون نہیں دے رہا جو یہ تینوں لوگ ہیں بڑے جو موڈی سرکار میں آکے جن کی پونجی سو سو گناہ بڑی ہے وہ لوگ دیش کی بربادی کے اصلی عصہ دار ہیں گریب آدمی اور عام آدمی کے برباد کرنے کے لیے یہ عصہ دار ہے ہمارا یہ مقصد ہے کہ یہ جتنے بڑے وہ دیوگپتی تین چہزوں موٹے پیٹوارے جن کی دلالی موڈی جی کر رہے ہیں ان کو اپنے شہر سے خدیڑنا ہے ہمارے شہر کے اندر جو مولنے کے اندر چھوٹا دکندار ہے بجار کے اندر چھوٹا دکندار ہے جسے ایک موقع جے میں پیسہ نہ ہو تو ہم بھائی چاہرے میں آپس میں ادھار میں سبھی چیزیں لے لیتے ہیں دال چینی لے لیتے ہیں ان کو بچانا ہے اس لیے ان کو باہر سے نکالنا ہمارا مقصد ہے شہر سے باہر نکال کے رہیں گے ایسی ہی لیٹس کو برے پانے کے لیے بیل آئیکن کو کلک کر ہماری چینل کو لائے، شیئر اور سبسکرائب کریں ہنے والی